اس لئے کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے کھانا ہو تو ایک حصہ آپ کھانے کا ضرور رکھیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائلیسز کے بیچ میں کیا کھائیں کھانا بھی چاہیے اور کتنا کھانا چاہیے یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہم انہی چیزوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ان سے ہیں ان پر گور کر سکیں ڈائلیسز کے بیچ میں کھانا ایس سچ منع نہیں ہے فرق صرف یہ ہے کہ ڈائلیسز کے بیچ میں پیٹ بھر کے کھانے سے منع کیا جاتا اور اس کا ریشنل ہے آپ یوں سمجھئے اور جو لوگ روزہ وغیرہ رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ڈائلیسزز جب آپ افتاری کرتے ہیں تو افتاری کرنے کے کچھ دیر بعد بلکل سستی سی ہو جاتی ہے اور غنودگی سی ہوتی ہے نید آرہی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اچانک جب افتاری کے بعد روزہ کھولنے کے بعد جو لوگ افتار کے بارے میں نہیں جانتے وہ ہمارے دوست جب روزہ کھولتا ہے اور کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ اچانک بھرتا ہے تو اس وقت جسم کا بلڈ میدے اور آنٹ کی طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے تاکہ اس خوراک کو حضم کر سکے اس کی وجہ سے تھوڑی سرکولیشن برین کی جنسی ہے وہ تھوڑی سی ریڈیوس ہوتی ہے اس کے اور بھی چیزیں ہیں کچھ ایسے ہارمونز ہیں جو اس وقت جسم میں نکلتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی پرسکون بھی کہہ سکتے ہیں اور نیند کی طرف والا معاملہ جانا شروع ہوتا ڈائیلیسز کے بیچ میں اگر فرض کریں کہ ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے جو ضروری بلڈ کی سپلائے ہیں وہ پہلے ہی بازو سے نکل کے مشین کے ذریعے دھول رہی ہے اب اگر کچھ سپلائے میدے کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گی خوراک کو حضم کرنے کے لیے تو اس صورت کے اندر بی پی میں کمی یا ہائپو ٹینشن یا بلڈ پریشر میں کمی کا ڈر ہو سکتا اس وجہ سے پیٹ بھر کے کھانا اور بھوک چھوڑے بغیر کھانا وہ ایک غلط رویہ ہے اس لئے کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے کھانا ہو تو ایک حصہ آپ کھانے کا ضرور رکھیں لیکن تقریباً میدے کا آدھا حصہ آپ خالی رہنے دیجئے اور اگر باقی آپ نے کھانا کھانا ہے تو وہ گھر جا کے پروسیجر کے بعد کھائیے اور اگر آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو کوشش کریں تھوڑے تھوڑے چھوٹے کوئی سنیک لے لیجئے اور ایک وقت میں وہ سارا ختم نہ کریں اس سے ہوگا یہ کہ زیادہ جو انسا خون ہے وہ ڈیورٹ نہیں ہوگا میدے کی طرف اور بی پی ڈراؤپ نہیں ہوگا دوسری طرف کیا کھانا چاہیے یہ سوال بڑا کومن ہے اور اس کا کوئی ایک فکسٹ آنسر نہیں مختلف قسم کے عمر کے لوگ مختلف چیزیں پسند کرتے ہیں مختلف کلچرز کے لوگ مختلف چیزیں پسند کرتے ہیں ان جنرل جس کا بی پی کم ہو رہا ہوتا ہے اس کو عمومی طور پر آج کل برینڈڈ چپس کی عادت پڑ جاتی ہے وہ کوئی چپس اس میں سے لیتا ہے اس میں سے نمک جاتا ہے تو اس سے ان کا بی پی اوپر آتا پھر نیکس ٹائم وہ بی پی دیکھے بغیر ہی سب کونشیس لی ان کو طلب محسوس ہوتی ہے تو وہ پھر وہ چپس اور میں اس چپس کا غلطی سے نام بھی لینے لگا تھا اس برینڈ کا نام لینے کا تو فائدہ نہیں لیکن بہت زیادہ کئی مریض جو ان سے ہیں وہ ایک چپس جو ان سے ہیں انہوں نے پیکٹ کولا ہوتا اور استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑے میں تو کوئی برائی نہیں اگر دل کرتا ہے اچھا لگتا ہے اس کو کھا کے کچھ بہتر محسوس ہوتا ہے بائی آل مینز آپ استعمال کیجئے لیکن اس کی زیادتی سے بچیں سوڈیم بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر وہ زیادہ استعمال کی جائے تو اس سے پھر زسم میں سوڈیم بھی بڑھ جاتا ہے اور پھر اس سے بی پی بڑھتا ہے جو ڈائلیسز کے اندر بھی اور بعد میں بھی بی پی کے زیادہ ہونے کا سبب بن سکتا ہے اس کے بعد خوراک کے اندر روٹی اور سبزی کھائی جا سکتی ہے اگر چاول بھی کھانے ہیں تو کھائی جا سکتے ہیں اگر گوشت کا کوئی پیس لینا ہے تو لیا جا سکتا ہے جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے وہ میٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن صرف ایک چیز یاد رکھئے کہ اس تمام چیزوں میں اتدال کوئی بھی ایک چیز بہت زیادہ استعمال نہ کیجئے کہ پیٹ بھر جائے اور اس کے بعد پھر آپ کو بی پی میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکے اور بعض کا ڈائلیسز میں اگر پیٹ بہت زیادہ بھر جائے تو مطلی کسی کیفیت بھی ہو سکتی اس کے ساتھ کچھ لوگوں کا اس کے علاوہ مرچوں وغیرہ کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ ہم مرچوں والا کھانا جو انسا ہے وہ کھا سکتے ہیں تو جی ہم مرچوں والا کھانا جو انسا ہے وہ بھی ڈائلیسز کے درمیان میں استعمال کیا جا سکتا ہے پروائیڈٹ کے وہ بہت زیادہ نہ ہو اس سے ڈریکٹلی ڈائلیسز کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان جنرل میدے کی حفاظت کے لیے ڈائلیسز کا پیشنٹ ان جنرل کیا کیا کھا سکتا ہے یہ ایک علاوہ ویڈیو کا موضوع ہے اور اس کے بارے میں میں ذکر کروں گا انشاءاللہ ایک علاوہ ویڈیو میں بٹ ان جنرل ڈائلیسز کے پیشنٹ کو گوشت منع نہیں ہے وہ کھا سکتے ہیں اتدال کے ساتھ سی کے ڈی کے پیشنٹ کو ہم کئی دفعہ گوشت منع کر رہے ہوتے ہیں تاکہ زیادہ پروٹین سے کریٹنین بنے گی وہ ٹیسٹ بڑے آئیں گے تو پھر ہمیں کنفیوجن ہوگی کہ کریٹنین زیادہ تو نہیں ہو رہی گردہ کمزور تو نہیں ہو جا رہا لیکن ڈائلیسز کے پیشنٹ میں وہ ڈائلیسز پہ ہے اور اس کو انرجی کی ضرورت ہے تو اگر وہ گوشت لینا چاہیں تو وہ ضرور لیجئے وہ فروٹ کا بھی مناسب حد تک استعمال کر سکتے ہیں depending upon کہ ان کا یورین کتنا آ رہا ہے اور ڈائلیسز کی فریکوینسی کتنی ہے لیکن کوشش کریں ایک دن میں ایک فروٹ ہی استعمال کریں اور ایک سے زیادہ نہ کیجئے اور اس کی بھی قوانٹیٹی ایک سیپ کے برابر almost رکھیں اس سے زیادہ نہ کریں ظاہر ہے ان سے کمینڈیشنز میں تھوڑا تھوڑا فرق مختلف ایج پہ کس کی ہائٹ کتنی ہے کس کا وزن کتنا تھوڑا فرق ہوتا جائے گا باٹ ان جنرل ایک فروٹ اگر کوئی روزانہ لیتا ہے اور وہ زیادہ قوانٹیٹی میں نہیں لیتا اور بہت سارے فروٹس اکٹھے نہیں لیتا تو اس کو عمومی طور پر انشاءاللہ پوٹاشیوم کا مسئلہ نہیں بنتا کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا پوٹاشیوم زیادہ رہتا ہے ان کو فروٹس مکمل طور پر منع کرنے پڑتے ہیں ڈائلیسز میں دودھ بھی مکمل طور پر بند نہیں ہے دو سو اعمل تک دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے پروائیڈیٹ کے ڈائلیسز کی سارے پیرامیٹرز ٹھیک ہیں کیلشیم فاسفیٹ ٹھیک ہے اور ڈائلیسز ویسے ہی کروایا جا رہا ہے جیسے ریکمینڈیڈ ہے بالکل زیرو بغیر ملک کے جینا لازمی نہیں ہے آپ مناسب اقدار میں دودھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں چاول کی بھی ایس سچ کوئی ڈریکٹ پبندی گردے سے ریلیٹیڈ ڈائلیسز سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکویڈ کا استعمال زیادہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے کیونکہ اس سے پھر سانس دشوار ہوگا اور اس کے بعد یورین کے ذریعے وہ نکلے گا نہیں تو وہ لنگز میں کٹھا ہو سکتا ہے تو کوشش کریں جب ڈائلیسز ہو تو نمک اور زیادہ پانی سے اجتناب کیجئے باقی خوراک جو انسی ہے وہ مناسب رویہ رکھتے ہوئے اتدال کے ساتھ آپ تقریبا تمام ہی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کرے شکریہ